اسلام علیکم جی اس وقت میں دنیا کا خوش نصیب آدمی ہوں اور یہ میرے پیچھے دیکھیں آپ یہ ایک کلوک ٹاور ہے جو کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے یہ وہی کلوک ٹاور ہے اور اس کی بالکل جو ٹاپ فلور ہے میں وہاں پر کھڑا ہوں اور یہاں سے میں آپ کو اللہ کا گھر دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے کیا خوبصورت منظر ہے اور یہ دیکھئے وہ اللہ کا گھر جہاں پر چوبیس گھنٹے اس کے فرشتے اس کے بنائے ہوئے انسان مسلمان یہاں تواف کرتے ہیں یہ ذرا میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ اوپر والے فلور پر جو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تواف کرتے ہوئے یہ تواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کعبے کے اردگرد کا مقام ہے یہ سٹل ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو مزید زوم ان کر کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اللہ کے بیت اللہ کے گرد تواف کر رہی ہے اور اگر میں اس کو زوم آؤٹ کرتا جاؤں اور اس کو آپ سائیڈوں سے دیکھیں تو وہ آپ کو سڑکیں تک گچھا گچھ بھری نظر آ رہے ہیں لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں اور یہ جو انٹری پوائنٹ ہے وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کلوک ٹاور سے منظر ہے اللہ کے گھر کا اور حج کی کیونکہ آمد آمد ہے تو پوری دنیا سے مسلمان جو ہے سعادت مند یہاں پر حج کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور یہ وہ مکہ کی پہاڑی ہیں اور ان پہاڑیوں کے جھرمٹ میں گھیرا ہوا یہ خوبصورت شہر ہے یہ شہر ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں کہیں تائف شہر بھی نظر آ رہا ہے مکہ بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آنے والے لوگوں کے لئے آزمین کے لئے خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ ہے وہ پلوک ٹاور اگر میں اس کو نیچے سے دیکھتا ہوں اور زوم ان کرتا ہوں تو یقین کے لئے آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ یہ ڈائمنڈز لگے میں ہیں لیکن ایک چلی یہ ڈائمنڈز نہیں ہیں لائٹس ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی پلوک ہے جس کو کنسٹرکٹ ہی ایسے کیا گیا ہے بیلڈنگ کے اوپر کہ آپ کہیں سے بھی اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کے گھر کے بلکل قریب ہی ہے یا اگر آپ چار کلومیٹر دور بھی ہوں تو آپ کو ایسا لگتا ہے نزدیک ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ بہت دور ہوتی ہے اور یہ ایک خوبصورت لوگی ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے یہ کچھ اہلکار ہیں اور یہ انٹرنیشنل میڈیا اور گیانہ سو انفلینسرز جو ہیں پوری دنیا سے بلائے گئے تھے جو کہ سعودی عرب کے ایمیج کو پوری دنیا میں دکھائیں گے یہ لوگی کی وہ لفٹس ہیں جہاں سے لوگ اندر آتے ہیں اور اس کی تقریباً کچھ سکسٹی پلس فلورز ہیں اور اوپر آتے آتے ہی کافی جو ہے وہ دیر لگتی ہے ہم پر ایک بڑی خوشائن باز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے جب آپ یہ نظارہ کرتے ہیں مکہ شہر کا تو آپ کو پورا مکہ نظر آتا ہے اور جیسے جیسے یہاں پر لائٹس جو ہیں وہ آن ہوں گی ابھی اثر کا وقت ہے عشاء کا وقت ہوگا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے پوری دنیا کی جو لائٹس ہیں وہ ہو چکی ہیں اور یہاں پر ایک چاند بن کر چاندری امڑ آئی ہے اور پورے شہر کو اس نے اپنی سعادتوں سے اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے سمیٹا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے یہ سعادت دی ہے میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اور پاکستان کے لئے بھی عزاز کی بات ہے کہ پوری دنیا سے گیارہ سو انفلینسرز کو انوائٹ کیا گیا ہے ان میں سے یہ ناچیز گناہگار آدھے بھی شامل ہے اور اس وقت یہ ہم موجود ہیں مکہ ٹاور کی لوبی میں اور یہ اس کو روف ٹاپ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں سے آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ اللہ کے گھر کا نظارہ کر لیں اور یہ دیکھئے لوگ جوگ در جوگ یہاں پر تواف کر رہے ہیں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں انشاءاللہ یہاں مناسق حج بھی ادا کریں گے مسلمان تو میدان رفات میں یا مینا میں جو جو مسلمانوں کی اداییاں ہوں گی کوشش کروں گا کہ اگر یہاں پر وقت نے ساتھ دیا تو آپ کو بھی جو لوگ یہاں تک نہیں پہن سکتے وہ بھی دیکھ سکیں اور ان ساتھوں کا بھرپور فائدہ بتا سکیں اور پاکستان کو لا دن دگنی لا چگنی ترقی دے اور میرے جتنے بھی پوری دنیا میں دیکھنے والے میرے فرنز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کم از کم اپنے والدین کو یا خود ایک دفعہ یہاں پر اس گھر میں آنے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا نظارے ہیں یہاں کے کیا مزے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے مزے ہیں کیا نظارے ہیں کیا آپ کو ملتا کیا یہ دیکھیں اللہ کا گھر سبحان اللہ اور اسی میں آپ یہ مسجد دیکھئے یہ دنیا کی بلند ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں یہاں پر تین سو سے چار سو لوگ ان دی مین ٹائم بیٹھ سکتے ہیں نماز ادا کر سکتے ہیں میں نے بھی نماز ادا کی والے ساتھ تھے کچھ ہمارے پاکستان سے کچھ صحافی تھے اور کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ تھے وہ لوگ بھی یہاں پر موجود تھے اور یہ وہ پورا کا پورا نظارہ ہے جس کو آپ دیکھ کر اپنے دنوں کو منور کر سکتے ہیں اور یہ ہے وہ اوپر کلاب کابر اور یہ ہے وہ کلاب کابر کی ایک خوبصورت سی لوگ جہاں پر آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی کورش کر رہے ہیں یہ میرے اوپر یہ جو آپ کو اتنی بڑی گھڑی رذر آ رہی ہے جو کہ میرے کیمرے میں بھی نہیں سما رہی یہ مکہ ٹاور ہے جس کو کلاک ٹاور کہا جاتا ہے اور اس وقت میں کلاک ٹاور کی لوگ بھی موجود ہوں جو کہ روف ٹاپ ہے اور یہ میرے پیچھے تمام انٹرنیشنل میڈیا اور انفلنسر جو پوری دنیا سے بلائے گئے یہاں پر موجود ہیں پاکستان سے یہ حاضری جو ہے یہ مجھے نصیب ہوئی ہے اور یہ صرف اور صرف جب تک کرم نہ ہو تو یہ نصیب نہیں ہوتی میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے گھر کے لیے اگر ہمیں منتخب کی ہے تو یہ صرف اسی کی عنایت ہے یہ دوبارہ سے دیکھئے یہ ہے آپ کو اللہ کا گھر نظر آ رہا اور یہ شہر مکہ ہے یہ اس کے بلڈنگز ہیں اور یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہیں جو کہ مکہ کے سراؤننگز میں موجود ہیں اور یہ کعبے کے باہر وادی سائیڈ ہے آپ یہ دیکھئے یہاں پر بھی کچھ مکانات پہاڑوں پر بنے ہوئے ہیں جو کہ یہاں کے ہسٹورین کہتے ہیں کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے اور بہت سی اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں اور یہ دیکھئے کیا منظر ہے اور اگر میں آپ کو اس لوبی کے بارے میں بتاؤں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ مکہ ٹاور کی لوبی ہے ہلکے ہلکے بادر آ رہے ہیں اور مجھے پیچھے جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے اور کیا ہی منظر ہو کہ یہاں بارش ہو جائے اور ان بارشوں میں میں پورے مکہ شہر کو بھی دیکھوں اور خانہ خدا میں جب برستا ہوا نور اوپر سے دیکھوں گا تو یقین کریں شاید یہی ساتھ ہیں یہی لمحے میرے لیے پیسے محفرت بن جائیں اور اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہر اس انسان کو جو آنا چاہتا ہے مکہ شریف میں کہ وہ اوپر سے بھی خانہ خدا کی جو ایک خانہ کعبہ اس کی چھت کو دیکھ سکے آپ یہ دیکھئے یہ خوبصورت دوسرا منظر ہے اس پلاؤک کا جو کہ جس کو مکہ ٹاور کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ خوبصورت سی ایک منہ نے مسجد بنائی ہے اور اس کا سہن جو ہے وہ بالکل نیچے واقع ہے اور وہاں پر نماز ادا ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی سگرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے آپ کو طائف شہر مکہ شہر مکہ شہر کی عبادی خانہ خدا خانہ کعبہ اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں یہ دیکھئے وہ رات کا منظر ہے اب جیسے جیسے یہاں پر رات ہونا شروع ہوئی ہے تو لائٹس آن ہو گئی ہیں اور اتنا خوبصورت منظر ہے میں نے کم از کم اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت پر نور منظر نہیں دیکھا کہ اب جیسے جیسے رات کا اندھیرہ یہاں پر جو ہے وہ چھائے گا تو آپ یہ دیکھئے گا ایسا لگے گا کہ پوری دنیا کا جو نور ہے وہ اس اللہ کے گھر میں سمٹ آیا ہے اور عبادات لوگ کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو محضوظ کر رہے ہیں اور یہ وہ تمام کا تمام مکہ شہر کا نظار ہے